موسیقی اب یہاں سے ایک شاہد صاحب کی ملاقات کروں شاہد نے کہا آج ہم لوگوں کو فرصت ہے چلو عشق کریں آج ہم لوگوں کو فرصت ہے چلو عشق کریں عشق ہم سب کی ضرورت ہے چلو عشق کریں اس میں نقصان کا خطرہ ہی نہیں ہوتا یہ منافع کی تجارت ہے چلو عشق کریں اس میں نقصان کا خطرہ ہی نہیں ہوتا یہ منافع کی تجارت ہے چلو عشق کریں آپ ہندو میں مسلمان یہ سکھ وہ عیسائی یاد یہ چھوڑو یہ سیاست ہے چلو عشق کریں آئیے عشق کی شائری کی جائے گنگا جمنی تہزیب ساحل الہابادی جہاں سنگم دو ندیوں کا ہوتا ہے آج یہاں یہ سنگم ہندو مسلم قومی ایک جہتی کا ہوگا ساحل الہابادی مائک پر انقلابی لبو لہجے کے شائر ساحل الہابادی مائک پر حاضرین جیسا کی آپ کے دیار میں میں پہلی بار حاضر ہوا ہوں وفا صاحب کی محبتیں مجھے یہاں تک کھیچ لائی ہے دوستو میں سیدھے سیدھے اپنے شہری سفر کا آغاز کرتا ہوں بیچ بیچ میں آپ سے بات چیت کرتا رہوں گا گفتگو کرتا رہوں گا چار مصرے پڑھتا ہوں دوستو اگر آپ کے دل کو چھو جائیں تو یہاں سے وہاں تک ایک ایک فرد کی تعلیہ میری سماعتوں تک پہنچنی چاہیے تب مجھے حوصلہ ملے گا آگے آپ کی خدمت اور کر پاؤں گا کہا کہ میں اپنی آن دے دوں گا میں اپنی آن دے دوں گا میں اپنی شان دے دوں گا سجا کر دل میں جو رکھا ہے وہ ارمان دے دوں گا میں اپنی یان دے دوں گا میں اپنی یان دے دوں گا میں اپنی شان دے دوں گا سجا کر دل میں جو رکھا ہے وہ ارمان دے دوں گا سجا کر دل میں جو رکھا ہے وہ ارمان دے دوں گا سجا کر دل میں جو رکھا ہے وہ ارمان دے دوں گا وطن کی سرحدیں مانگیں گی مجھ سے جب لہو میرا میں اپنی یان دے دوں گا میں اپنی شان دے دوں گا سجا کر دل میں جو رکھا ہے وہ ارمان دے دوں گا وطن کی سرحدیں مانگیں گی جب مجھ سے لہو میرا خدا کو کر کے سجدہ میں وطن پر جان دوں گا ہاں زندہ بات زندہ بات ساہل زندہ بات زندہ بات کیا کہنے ہیں بابا بابا وطن کی سرحدیں مانگیں گی جب مجھ سے لہو میرا خدا کو کر کے سجدہ میں وطن پر جان دے دوں گا دوستو چار مصرے اور پڑھتا ہوں تھوڑی سی آپ حضرات کی طرف سے تعلیہ اور بلند ہونی چاہیے پڑھتا ہوں کہ غداری میرے خون میں شامل ہی نہیں ہے غداری میرے خون میں شامل ہی نہیں ہے اے خاک وطن میں تو وفادار رہوں گا کیا بات ہے غداری میرے خون میں شامل ہی نہیں ہے اے خاک وطن میں تو وفادار رہوں گا سرحت پہ تیری جان لٹانے کے لیے میں تیار تھا تیار ہوں زندہ بات زندہ بات ساحل زندہ بات زندہ بات ساحل الہ باتی بہت 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 کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں تو یقینا میں آپ کی اور خدمت پر پاؤں گا تیار ہوں تیار ہوں گا کہ غداری میرے خون میں شامل ہی نہیں ہے اے خاک وطن میں تو وفادار رہوں گا سرحت پہ تیری جان لٹانے کے لیے میں تیار تھا تیار ہوں تیار رہوں گا آئیے دوستو چار مصرے اور پڑھتا ہوں سواگت کہ زندگی میڈم توجہ چاہتا ہوں کہ زندگی مجھ کو اگر سو بار مل جائے زندگی مجھ کو اگر سو بار مل جائے کہ زندگی مجھ کو اگر سو بار مل جائے ملک کی سرحت پہ اپنی جان میں سو بار دوں ملک کی سرحت پہ اپنی جان میں سو بار دوں ہو اگر غدار میرا بھائی بھی اس دیش کا اے وطن تیرے لئے اس کو بھی گولی مار دوں کیا بات ہے زندہ بات زندہ بات ارے ساحل بابا بابا جواب نہیں ہے جواب نہیں بابا بابا ساحل الہ بادی جواب نہیں میرا بھائی بھی اس دیش کا اے وطن تیرے لیے اس کو بھی گولی مار دوں آئیے دوستو چار مصرے اور پڑھتا ہوں بس میری نگاہوں میں اس دیش کا پرچم ہے بس میری نگاہوں میں اس دیش کا پرچم ہے ہے عشق یہی میرا میرا یہی عالم ہے بس میری نگاہوں میں اس دیش کا پرچم ہے ہے عشق یہی میرا میرا یہی عالم ہے میں امن کا طالب ہوں پہچان ہے یہ میری ایک ہاتھ میں گنگا ہے ایک ہاتھ میں زمزم ہے کیا کہنے ہیں سائل الہابادی واہ 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 کیا بات ہے ایک ہاتھ میں گنگا ہے ایک ہاتھ میں زمزم ہے آئیے دوستو میری پہچان پورے ہندوستان میں نظموں کے حوالے سے ہے ایک نظم آپ حضرات کی سماتوں کے حوالے کرتا ہوں آپ حضرات کی توجہ چاہتا ہوں صرف آپ حضرات سنجیدہ ہو جائیں تالیاں بجائیں نہ بجائیں اس نظم کو سنجیدگی سے سمات کر لیں اس نظم میں پورے ہندوستان کا درد ہے خواہ وہ ہندو ہو خواہ وہ مسلم ہو یا عیسائی ہو یا سکھ ہو ہر سماج آج جسے ہم جہیز کہتے ہیں لوگ اسے دہیج کہتے ہیں دہیج کی لانت سے دوچار ہے بے شمار بیٹیاں دہیج کی وجہ سے بیدہ نہیں ہو پا رہی ہیں تب جا کر میں نے ایک نظم کہی اور نظم آپ حضرات کی سماتوں کے حوالے کرتا ہوں نظم کا انوال جہیز کی لانت کیا بات ہے نظم کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کل ملا تھا راستے میں ایک بیچارہ مجھے اپنی حالت سے لگا وہ وقت کا مارا مجھے میلے کچھلے پیرہن میں شخص وہ ملبوس تھا اور اپنی زندگی سے وہ بہت مایوس تھا عمروس کی لگ رہی تھی ساٹھ با سٹھ کے قریب اس کے چہرے سے نمائی تھا کہ ہے بہت غریب کیا بات ہے کل ملا تھا راستے میں ایک بیچارہ مجھے اپنی حالت سے لگا وہ وقت کا مارا مجھے میلے کچھلے پیرہن میں شخص وہ ملبوس تھا اور اپنی زندگی سے وہ بہت مایوس تھا عمروس کی لگ رہی تھی ساٹھ با سٹھ کے قریب اس کے چہرے سے نمائی تھا کہ ہے بہت غریب بال تھے بکھرے ہوئے اور گرد آلودہ بدن جس طرح ہو جس طرح ہو بال تھے بکھرے ہوئے اور گرد آلودہ بدن جس طرح ہو بال تھے بکھرے ہوئے اور گرد آلودہ بدن کیا کہنے ہیں ساحل صاحب آپ بہت اچھا پڑھ رہے ہیں میں سری دینہ مصرہ جی جو پردھان ہے اور سری حریص پاٹھک جی جو بھی پردھان ہے سریع ابہدت مصرہ جی ان تمام لوگوں کا میں دھنواز شکریہ ادا کرتا ہوں آج کے قوی سممیلن میں ان کا قیمتی سمیٹ لیا ہے بہت پیاری نظر میں بھول جاتا ہوں تو میں بیٹ بھی جایا کرتا ہوں لیکن میں یہ پیغام پورے ہندوستان میں آپ حضرات کے سماتوں کے ذریعہ آپ حضرات کے ڈائز کے ذریعہ میں پورے ہندوستان میں پہنچانا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے سماج کی بیٹیاں جو اپنے گھروں میں صرف اپنے باپ کے غریب ہونے کی وجہ سے بیدہ نہیں ہو پا رہی ہیں شاید میری نظم کسی کے دل پر لگ جائے اور اس جیسی لانت کو ٹھوکر مار کر غریب کی بیٹی کو اپنے پھیروں میں لے اپنے نکاح میں لے لے آئیے دوستوں میں پھر سے پڑھتا ہوں کل ملا تھا راستے میں ایک بیچارہ مجھے اپنی حالت سے لگا وہ وقت کا مارا مجھے مائلے کچھلے پیرہن میں شخص وہ ملبوس تھا اور اپنی زندگی سے وہ بہت مایوس تھا عمروس کی لگ رہی تھی ساٹھ با سٹھ کے قریب اس کے چہرے سے نمائع تھا کہ ہے بہت غریب بال تھے بکھرے ہوئے اور گرد آلودہ بدن جس طرح کیا بتاؤں میں جی کیا کہنے ہیں ساحل صاحب آج کا مشارعہ پر دنیا میں دیکھا جا رہا ہے ایون مشارعہ میڈیا بابو آزمی مشارعہ میڈیا اور صاحب ہیں نام ذہن نہیں آرہا ہے بابو آزمی پر دنیا میں آج کے مشارعہ کو لائب دکھ لارہے ہیں یوٹیوب چینل پہ بہت شکریہ بابو آزمی پھرے ہوئے اور گرد آلودہ بدن جس طرح جس طرح بے رنگ ہوتا ہے خضا میں ایک چمن اس کے چہرے پر لکھی تھی درد و غم کی داستہ آنکھ میں آنسو تھے چہرے پر ہزاروں جھر ریاں دیکھتا ہوں میں وہ آخر ایک طرف چلنے لگا اور ذرا سا دور پہنچا لڑ کھڑا کر گر پڑا دیکھتا ہوں میں وہ آخر ایک طرف چلنے لگا اور ذرا سا دور پہنچا لڑ کھڑا کر گر پڑا چوٹا اس سر میں اس کے اور لہو بہنے لگا موت دے دے یا خدا رو رو کے وہ کہنے لگا سانحہ جس وقت گزرا یہ میرے پیش نظر پاس اس کے میں گیا بے ساختہ بس دوڑ کر اپنی باہوں کے سہارے میں نے بیٹھایا اسے گرد رخ سے صاف کی اور تھوڑا سا ہلایا اسے چند لمحوں بعد اس کے دم میں دم آیا ذرا میں نے پوچھا اے ضعیف العمر کیا ہے ماجرہ وہ بڑی حسرت سے چہرے کو میرے تکنے لگا ہو گئے آنسور و آنکھوں سے اور کہنے لگا آسمان بخت کا ٹوٹا ہوا تارا ہوں میں مفلسی کا بے کسی کا وقت کا مارا ہوں میں کیا بتاؤں میرے گھر میں ہے جواد و بیٹیاں اور میرے پاؤں میں ہے مفلسی کی بیڑیاں میرے محسن میری خاطر بائی سے غم ہے یہی ان کی خاطر میرے گھر رشتہ نہیں آتا کوئی وہ ضعیف العمر بولا مجھ سے ہو کر عشق ریز اس غریبی میں بتا لاؤں کہاں سے میں جہز مفلسی بن کر کھڑی ہے میری خاطر ایک عذاب بیٹیوں کو دوں کہاں سے لا کے رشتوں کے گلاب میں نے جتنے خواب دیکھے تھے وہ نیلے ہو گئے اہلِ ذر کی بیٹیوں کے ہاتھ پیلے ہو گئے کیا بات ہے کیا بات ہے میں نے جتنے خواب دیکھے تھے وہ نیلے ہو گئے اہلِ ذر کی بیٹیوں کے ہاتھ پیلے ہو گئے ہو گیا خاموش وہ اپنی سنا کر داستان سن کے دل رونے لگا مجبور کیا ہو فگا میں نے سمجھاتے ہوئے پولہے سے بس اتنا کہا جس کا کوئی بھی نہیں اس کا جہاں میں ہے خدا مہربان ہے اپنے بندوں پر بہت ربِ غفور ہوگی اس کی ایک دن نظرِ کرم تجھ پر ضرور میری باتوں سے ملا اس شخص کو کچھ حوصلہ چند سات بعد وہ اپنی روش پر چل پڑا ہاں مگر میں پوچھتا ہوں اس جہاں سے دوستو یہ روایت درمیان آئی کہاں سے دوستو غور اس پر کیوں نہیں کرتا ہے آخر یہ سماج بیٹیوں کے باپ پھرتے ہیں پریشاں حال آج غور اس پر کیوں نہیں کرتا ہے آخر یہ سماج بیٹیوں کے باپ پھرتے ہیں پریشاں حال آج ایک بوڑھے باپ کی دستار بک جاتی ہے جب اس کی بیٹی کے لیے بارات گھر آتی ہے تب دوستو گر مفلسی یوں بیردہ ہو جائے گی دیکھتے ہی دیکھتے دنیا فنا ہو جائے گی تم کسی مجبور کی بیٹی کا مت سعودہ کرو آدمیت کو سرے بازار مت رسوا کرو بھول کر انسانیت لا لچکا پیکر ہو گئے سچ تو یہ ہے تم بھکاری سے بھی بتر ہو گئے کیا بات ہے بھول کر انسانیت لا لچکا پیکر ہو گئے سچ تو یہ ہے تم بھکاری سے بھی بتر ہو گئے کام تم ایسا کرو گر صاحبِ ادراک ہو پھر کسی بوڑھے کا دامن اس طرح نہ چاک ہو اس روایت کو چلو مل کر بدل دے دوستو آؤ اس لانت کو پیروں سے کچل دے دوستو مفلسوں کے سر پہ اب ایسا نہ کوئی بوجھ دے اپنے دامن سے چلو ہم ان کے آسو پوچھ دے تب کہی ہوگا مقدر آدمیت کا فراز خود کو تم محمود سمجھو ان غریبوں کو آیاز یہ جہاں فانی ہے ایک دن سب فنا ہو جائے گا کون مالو ذر کو اپنی قبر میں لے جائے گا کیا بات ہے زندہ بات زندہ بات ساحل الہبادی آپ کو بہت بہت ممد اکباد آپ جے اب فہستوں کو آگے بڑھاتے ہیں پہلے پاگل دوستو آپ نے ابھی ساحل الہبادی سے ان کی ایک دہج پر آدھاریت ایک قویتہ سنی ایک نظم سنی تبیوتی تبیوتی موسیقی